ناظرینِ کرام تکبیر ٹی وی کے برمنگم سٹوڈیو سے مسعود اخترہزاروی پروگرام صدا تکبیر کے ساتھ آذرِ خدمت ہے ربی الاول شریف کا یہ وہ بابرکت اور متحر مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت اور ظہورِ قدسی ہوا دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولادتِ با سعادت کے مہینے کو اور خصوصی طور پر ان لمحات کو جب آپ اس عالمِ دنیا میں تشریف لائے انتہائی عظمت اور اہمیت کا حمل وقت اور موقع جانا جاتا ہے اور اپنی اپنی احسیت کے مطابق اپنے اپنے کلچر سماج تعذیب احلات ان کے مطابق اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عظمتوں کا پرچار شوقتِ اسلام کا اظہار ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سمع الحمدللہ دینِ اسلام میں وہ قوت وہ طاقت اور وہ صلاحیت ہے کہ زمانہ جیسا بھی وہ اس کے ساتھ پنپنے کی اور اہلِ ایمان کو سراتِ مستقیم پر رکھ کے قربِ الٰہی اور عشقِ رسول کی دولت سے مالا مال کرنے کی یہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے جہاں تک تعلق ہے میلاد اور سیرت کے جگڑوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق نہ نہ کسی فکر سے ہے نہ کسی نظریہ سے ہے اور نہ ہی علم سے ہے بلکہ ان جگڑوں کی بنیاد زد بازی یا جہالت ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت اللہ کا طریقہ اور اسلوب اپنے برگزیدہ بندوں کے تذکروں کا قرآن میں جو ہمیں ملتا ہے اس میں اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا متعلق کرتے ہیں قرآن کی آیات میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے تخلیق کا تذکرہ ملتا ہے اور پھر ان کی زندگی کے آوال کو قصہ آدم و ابلیس اور دیگر واقعات ان کو بیان کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن عزیز پہلے ولادت کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر ان کی لائف اسٹری ان کی صیرت طیبہ اور ان کے دور نبوت اور رسالت میں پیش آمدہ قصص اور آوال و واقعات کو بیان کرتا ہے حضرت یخیہ علیہ السلام پہلے ان کی ولادت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے پھر ان کی صیرت کو بیان کرتا ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا بتفصیل تذکرہ قرآن میں موجود ہے بلکہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے اور ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صورت بھی نازل فرمائی پہلے ان کی ولادت کا ان کے میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی لائف اسٹری اور ان کی زندگی کے جو اہم اسے ہیں انہیں قرآن عزیز بیان فرماتا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن عزیز اپنے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اولوالعظم پہلے ان کی ولادت کی تذکرہ کرتا ہے ان کی دنیا میں تشریف لانے کی تذکرہ کرتا ہے پھر ان کی صیرت کو بھی بیان کرتا ہے اس میں جگڑے والی بات کونسی ہے بات اتنی ہے کہ میلاد جو ہے ولادت جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک آپ کی تشریف آوری کے تذکرہ فرماتا ہے آپ کی بیست کے تذکرہ فرماتا ہے آپ کی عظمتوں کو بیان فرماتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ ولادت کا تذکرہ کرنا اور پھر صیرت کا بیان کرنا یہ تو قرآنی اسلوب ہے اللہ کے نبیوں کی زندگیوں کو بیان کرنے کا تو اس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اور واسطہ ہے جس کے ذریعہ میں صیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا عصوہ حسنہ ملا اور صیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نتیجہ ہے اسی ولادتیں با سعادت کا لہٰذا اپنی بہت ساری توانائیاں میلاد اور صیرت کے جھگڑوں میں خرچ کرنے کی بجائے ہمیں جس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان ہو آپ اسے ایک سوال کریں جب وہ کہے کہ آئے مسلم میں مسلمان ہوں آپ اسے سوال کریں کہ آپ سب سے زیادہ محبت قصے کرتے ہیں اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے اور اس کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور قرآن پاک کی آیات آدیث مبارکہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ وہ ایک الادہ ٹاپک ہے جس پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں حبِ الٰہی پر اور حبِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اشد حبن للہ کہ وہ ٹوٹ کے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یو حب ہم وہ یو حبونہو قرآن فرماتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی ذات ان سے محبت کرتی ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن پکا پختا ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے عائزہ وقارب سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کریں اس وقت تک ایمان کامل کے درجے تک اس کا ایمان پہنچ نہیں سکتا محبت الہی اس پر قرآن کی آیات آدیس مبارکہ بے شمار موجود قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ تو جو اہل ایمان ان کی جان ہے اس سے زیادہ ٹوٹ کے محبت آپ سے کرتے ہیں اب اصل بات جو سمجھنے والی سوچنے والی غور و تدبر کرنے والی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں میلات کا بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یا سیرت کے تذکرے کرنے چاہیے کہ یہ نہیں کرنے چاہیے یہ تو کوئی جگڑا ہی نہیں جس طرح ہمیں نے عرض کیا ہے میلات کے تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمایا سیرت کے تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمایا پھر جگڑا کس بات کرے گیا اصل کام جس کی طرف وقت آلات اور محول کے تقاضے ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرف اپنی توجہ کو مبزول کرو وہ یہ ہے کہ اس دعویٰ محبت کے تقاضے کیا ہیں ہم اللہ سے اور اس کے پہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں ہمیں کس طرح محبت کرنی چاہیے اور کونسی وہ میسنگز ہیں کہ جن کی وجہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے دعوی بعض اوقات کھوکلے رہ جاتے ہیں ان کے ادر جان نہیں ہوتی ان کی وہ ایسیت نہیں ہوتی کہ جو اہل اللہ اللہ و تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے آقا علیہ السلام کے سامنے جن لوگوں نے بیٹھ کے تربیت پائی ان کی لائف اسٹریز ان کے شب و روز ان سے کوئی موازنہ نظر نہیں آتا اور صرف الفاظ کے گورک دھندے کچھ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ حقیقت کی تعبیر نہ کر رہے ہوں صرف الفاظ کا ایر پھر اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ نے فرماتا ہے الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا غواص کو مطلب غصدف سے کے گوھر سے جس مانعے پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے حتابندہ گوھر سے تھوڑا شعر مشکل ہے تھوڑی چیز کی میں بزاعت کر دوں کہ الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا کہ جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ کے پیچوں خام میں نہیں علجتے غواص کو مطلب غصدف سے کے گوھر سے سمندروں کی تہہ میں ایک سپی ہوتی ہے غوطہ زن غوطہ لگاتے ہیں اس کو نکالتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک ہیرہ ہوتا ہے گوھر ہوتا ہے اصل مقصود سپی نہیں ہوتی اس کے اندر کا گوھر ہوتا ہے تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر الفاظ کی سپی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کے اندر کا موطی وہ حقیقت غیے وہ معنویت غیے جو اس کے اندر پشیدہ ہے اس کے اوپر الفاظ کا کبر چڑا ہوا ہے مقصود وہ ہوتا ہے تو لہٰذا الفاظ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو نات کی صورت میں ہو تقریر کی صورت میں ہو نعرائے تکبیر و رسالت کی صورت میں ہو ان الفاظ کا اچھا ہونا اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا دین صرف ان الفاظ کے گورک دھندوں میں اُلج جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں آج ہماری گفتگو کا محور وہی تقاضے رہیں گے قرآن فرماتا ہے تقاضہ نمبر ایک مَا آتاکم الرسولو فَخُضُوْهُو بَمَا نَحَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ الحشر کی آیت نمبر سات کہ جو کچھ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں اس کو لے لو اور جس سے آپ منع کر دیں اس سے رک جاؤ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا دیا میں جس کے بارے میں قرآن حکمن کہہ رہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور وہ کیا ہے جس سے آپ نے منع کیا فرمایا وَمَا نَحَاکُمْ عَنُوْ فَانْتَهُوْ جس سے آپ روک دیں سٹاپ کر دیں ادھر سے رک جاؤ یہی تمہارا دین ہے تقویٰ اور برہ یہ دل کی وہ کیفیتیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے بزرگوں نے ایک اس کی تعریف یہ لکھی ہے تفسیر زیاء القرآن میں حضور استاذی المکرم جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک تعریف یہ لکھی کہ جس جگہ اللہ نے تمہیں آذر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں پر تم غیر آذر نہ ہو اور جہاں پر جانے سے تمہیں منع کر دیا ہے وہاں پر آذر نہ ہو اس کا نام ہے تقویٰ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے یہ بہت بڑا دھوائے اور یہ ہمارے ایمان کی اصلیت ہے یقینی طور پر اللہ اور رسول سے محبت ہر بندہ مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے دماغ کے اندر ہونی چاہیے وجود کا ایک ایک انگ اس محبت رسول اور محبت الہی سے لبریز ہو محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جس کا بنیادی تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے اور انسانی قلب کا جو صحیح میں اعلان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے اگر محبت میں صداقت ہو سچائی ہو پھر اس میں اعترام بھی ہوگا اس میں تباہ بھی ہوگی اس میں اطاعت بھی ہوگی اور اس میں پائے داری کا انصر بھی پایا جائے گا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا اگر ایک کوئی بھی شخص ہے ہمارا دوست ہے ہمارا عزیز ہے ہمارا رشتہ دار ہے وہ ایک کلیم کرتا ہے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے اگر وہ ماں بیمار ہو پریشان حال ہو دواؤں کی موتاج ہو اس کی خدمت کی موتاج ہو اور اس کی ضروریات اور اس کے تقاضے اس کو تو پورا نہ کرے لیکن دعویٰ یہ کرے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں کون اقل مند اور دانشمند بندہ اس پر اعتبار کرے گا کہ واقعی یہ اپنی ماں سے محبت کا جو دعویٰ اس میں سچا ہے اگر تقاضوں کی تکمیل نہ ہو تو دعویٰ بے بنیاد اور کھوکھلا ثابت ہوتا ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے اگر ہم الحمدللہ سمع الحمدللہ جشن ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں بے این ہی اسی طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سے سچی محبت ہے پکی محبت ہے تو اس کے تقاضے بھی سامنے آنے چاہئے اور آج کی اس پروگرام میں ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ محبت رسول کے چند تقاضے ریمائنڈ کروائے جائیں ہر کوئی جانتا ہے یہ نہیں کہ ہم کوئی نئی چیز ان کو بتائیں گے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں صرف مسئلہ ہے ریمائنڈ کرانے کا کہ ایک دفعہ پھر ذنوں کے اندر وہ تازہ ہو جائیں پہلی بات ہے علم سادی سی بات ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب بندے کا نالج ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے عمل کیا کرے گا حق ہمارے دین نے ایمفیسائز کیا ہے بہت زیادہ کہ جو دینِ حنیف اور دینِ مطین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو سیکھو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی پبلش ہونے والی ڈسٹیبیوٹ ہونے والی کتاب ہے لیکن انفرچنیٹلی سب سے زیادہ دنیا کے اندر بغیر سمجھے پڑی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے پہلی بات کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں طریقوں کا علم ہو بندے کو تاکہ مقام سنت کی صحیح معرفت آصل ہو سکے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آلِ بیتِ اتحار علیہ السلام ان کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں کسی شر سے بچاؤ کے لیے کسی خیر کی طرح متوجہ ہونے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے سوال کیا کرتے اور پھر نبی کریم علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے وہ اس کا علم حاصل کرتے سیدنا عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اچھائی بلائی اور خیر کے متعلق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے اور میں یہ بھی پوچھا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شر کون سے ہیں وہ بھی بیان فرما دیں تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان میں واقعہ ہو جاؤں یہ مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ ہے اس کے بعد دوسری چیز وہ ہے اطاعت اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ تقاضہ ہے اس محبت کا اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کچھ کہے اس کی بات کو مان لینا کوئی حکم دے اس کی تعمیل کرنا ہی لو جت سستی غفلت پہلو تہی یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات مان لینا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اطی اللہ و اطی الرسول فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اطبع نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہے لیکن اللہ کی کوئی اطبع پسے بالی نہیں ہے اطاعت اور اطبع ان میں سیمیلارٹی ہے ایک حد تک لیکن مائنر سا ڈیفرنس بھی ہے اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو مان لینا اللہ نے قرآن میں فرما دیا نبی کریم علیہ السلام کی وساطت سے جو آپ کی آدیسِ قدسیاں ہیں آپ کے دیگر ارشاداتِ آلیاں ہیں اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس لیے وحی کی دو قسمیں بیان کی گئیں وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب ایک وحی وہ ہے جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن اور ایک وحی وہ ہے ہے وہ بھی من جانے بلہ لیکن اس کو نماز میں تلاوت نہیں کیا جاتا تو جو کچھ اللہ فرما دے اس کی بات کو ماننا جو اللہ کے پیارے نبی فرما دے ان کی بات کو ماننا اس کو کہا جاتا ہے اطاعت اطبع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا اب نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے اطبع بھی ہے اور اللہ تعالی کی صرف اطاعت ہے اطبع نہیں ہو سکتی دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کی سنتے آپ نے فرمایا صلو کمار اے تمونی اسلی صحابہ اکرام کو فرمایا جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز کے اندر قیام رکوع سجود باقی ارکان ادا کرتا ہوں اسی طرح مجھے دیکھتے ہوئے میرے فوٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے تم نماز کے اداگی کرو اسی طرح روزہ ہے اس طرح حج ہے زکاعت ہے خانگی معاملات ہیں تبلیغ ہے تجارت ہے نبی کریم علیہ السلام بحیثیت والد بحیثیت خامن بحیثیت مبلغ بحیثیت تاجر ہمہ جیت شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام نقوش پا کو فالو کرنا اور ان کی پیروی کرنا یہ اتباہ کہلائے گا اس لیے قرآن عزیز میں کئی مقامات پر اتباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بلکہ قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کر لی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے نبی کی ذات جو ہوتی ہے غیر مشروط طور پر واجب الاطاعت ہوتی ہے اللہ نے انہیں معصومن ان خطا بنایا اور ان کا ہر قول ان کا ہر فعل قابل عمل ہوتا ہے ہاں کچھ خواس ہوتے ہیں جن کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کے خاص ہیں لیکن ان کے علاوہ جن میں خواس کو بیان نہیں کیا گیا باقی معاملات دے ہوتے ہیں ان میں اطاعت اور اطباہ دونوں ضروری ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں اپنے اس پوائنٹ پر اپنے ہم محول معاشرے کو دیکھیں اپنے گھروں کو دیکھیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں ٹرونٹی فور آور کے سکیجول کو دیکھیں کہ ہم نعرہ آئے تکبیر و رسالت بلند کریں بڑی اچھی بات ہے ہم جشن ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کے نقوش پاک کو چھوڑ کے زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں علال ارام کی تمیز ہم کوئی نہ کریں شیطانی وساوس کو ویلکم کہیں نفسانی خوشات کے غلام بن جائیں گھروں کا محول ٹوٹلی غیر اسلامی رکھیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ ہی نہ دیں دولت کا اصول اور بغیر کسی تمیز کے کہ علالہ یا آرام ہے یہی مقصود زندگی بنا لیں تو کیا ایک جلوس میں شرکت کر لینے سے جھنڈیاں لگا لینے سے نعرے لگا لینے سے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا عشق رسول اسٹیبلش ہو جائے گا ہماری محبت رسول پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آلِ بیعتِ اطحار نے اسی انداز میں عبِ رسول عبِ الٰہی اور عشقِ رسول اس کا پرچار کیا تھا یا ہم کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے کئی کوئی میسنگ لنک آ گیا ہے یا دیکھا دیکھی کسی ایسی روش پہ چل پڑے گئے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج کے دور میں لمعہ فکریہ ہیں ایک عربی شیر ہے اے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر تُو اپنے دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو جس کی محبت کا دم بھر رہا ہے اور پرچار کر رہا ہے تُو لازمی طور پر اس کی اطاعت بھی کرتا اس لیے اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِعُو اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ اگر کئی مجازی محبت بھی ہو وہاں پر بھی محب اپنے محبوب کی اداؤں کو پسند کرتا ہے اپناتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے آپ دیکھیں نا ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں پسند کرتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بول بولتا ہے وہ اتنی خوش ہوتی ہے عموماً کسی مجلس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی اپنی انگلی کو نا کی طرف لے کر جائے یا کچھ قسم کی عرکت کرے تو ہم کہیں گے یہ بدتمیزی کی زمرے میں آتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے اگر اپنی ناک پر اپنی انگلیاں رگر رہا اس کو وہ ادائیں بھی پسند آئیں گی اس لیے کہ اس کو پیار ہے اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ار ادا پسند ہوتی ہے اور کیا کچھ نہیں کرتی ماں اپنے بچے کے لیے اس لیے کہ فطری طور پر اللہ نے اس کے دل میں پیار رکھا ہوا ہے تو اس طرح محبت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے معبوب کی تباہ کی جائے پیر بھی کی جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بڑی مشکلیں برداشت کر کے ایک معاشرہ تشکیل دیا دندان مبارک شہید ہوئے اوجریاں پھینکی گئیں طائف کے میدان میں وجود مبارک لولہان ہوا صحابہ اکرام نے آل بیعت اتغار نے اپنی عزیز جانوں کے نظر آنے پیش کیے اپنے بچوں تک کو عزیز و قیرب کو بھی مشکلات پریشانیوں عزیتوں میں ڈالا صرف ایک مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو نبی کریم علیہ السلام دین لے کر ہے دین اسلام اس کی افاظت اس پر عمل پیراہ ہونا آقا علیہ السلام کی اطاعت آپ کی فرما برداری اور تباہ اس سے گریز نہ کرنا اس مقصد کے لیے کوئی بھی سیکریفائس کرنا پڑے کسی بھی انداز میں انہوں نے اس سے گریز نہیں کیا ہر قربانی دین صرف اس خاطر کہ نبی کریم علیہ السلام کا لائے ہوئے دین محفوظ ہے جس کو آج میں اور آپ مانتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں we are مسلم کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بچے ہمارا کاروبار ہماری دولت ہماری تنہائیاں ہماری خلوتیں ہماری جلوتیں ہماری دوستیاں ہماری دشمنیاں اسی دین کی بربادی کا سبب بن رہی ہیں بہت سارے گھر جنہیں جنت نظیر ہونا چاہیے تھا آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں جہنم کی آگ بڑھک رہی ہو جہنم کیا ہے جہاں پر تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی ان غموں کی وجہ سے نیندیں حرام ہوں گی یہ اس کو کہتے ہیں یہ جہنم ہے اور جنت کیا ہے جہاں آرام ہوگا سکون ہوگا اتمینان ہوگا بڑی پرسکون زندگی گدرے گی اس کی وجہ کیا ہے وجہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن اس کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارا دین فلسفوں کا الفاظ کے گورک دھندوں کا اور اقلی مشغافیوں کا نام نہیں ہے ہمارا دین ایک عملی دین ہے نظریاتی دین ہے پریکٹیکل دین ہے جو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر زندگی کے ہر موڑ پر ادایات رانمائی اور پیشوائی مہیا کرتا ہے ہمیں اللہ نے کسی حوالے سے بھی محتاج نہیں رکھا کوئی آدمی کسی جگہ زندگی گزار رہا ہو اسے وہ رانمائی میسر ہے یہ نہیں کہ علم نہیں موشلی جانتے بھوٹے ہوئے ہم کوتہیاں کرتے ہیں ہم غفلتیں کرتے ہیں رات کو بارہ بارہ بجے تک دو دو بجے تک تو ہم ٹھیک ہے اپنے نبی کے محبت میں نعرے لگاتے ہیں تکریریں سنتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اگر رات کو سوئیں اور صبح کی نماز بھی اکثریت نہ پڑے جو فرض ہے ہمارے اوپر آپ مجھے بتائیں کیا محبت رسول کا تقاضی پورا ہو گیا اللہ ہم سے بہت خوش ہوں گے حدیث میں تو آتا ہے جب فجر کی نماز کے وقت ایک آدمی نہیں اٹھتا سویا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پشاب کر جاتا ہے نعوست تاری ہوتی ہے سارا دن اس بندے پر اور جو بندہ فجر کوٹ کے نماز پڑے قرآن کی تلاوت کرے درود پاک پڑے اس کے بعد بے شک اگر نیند آئی ہے تھوڑی دی آرام بھی کر لے لیکن سارا دن وہ فیل کرے گا وہ بہت زیادہ مطمئن ہے فریش ہے اور اس کا ذہن دل مطمئن ہوگی اس طرح ہمیں ایک طرف عشق رسول اور محبت رسول ہم کو نہیں بلانا چاہیے یہ ہمارے ایمان کی جان ہے اگر حب رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بغض رسول انسانوں کے لیے ایمان کی دنیا کی آخرت کی بربادی کا سبب ہے گستاخی رسول ایک معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو قرآن پاک کی سورہ علیہ جرات کے الفاظ کے مطابق ساری زندگی کے عمال کو ضائع کر دینے کا سبب بنتا ہے محبت رسول کا کوئی انکار نہیں کرتا ہر مسلمان کہتا ہے مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے اپنے رسول سے محبت ہے لیکن جس طور سے ہم گزر رہے ہیں جو میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ایسی ایسی بے شمار قسم کی چیزیں ہیں جن کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے نقصانات بھی ہیں جہاں ہمارے اخلاق برباد ہو رہے ہیں جہاں پر ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں جہاں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں جس طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے نا اس کا ایک پہلو یہ ہے دو چیزیں بڑی اہم ہیں عمر بالمعروف اور نئین المنکر اس ربیو لول شیف کے مہینے کی بابرکت گھڑیوں کو انڈویجولی انفرادی طور پر آپ کو مجھے تھوڑا وقت نکال کے تنہائی میں کسی گوشے میں کونے میں بیٹھ کے سر بگریباں کے متوجہ للہ کے اپنا احتساب کرنا چاہیے ایکاؤنٹیبلیٹی کرنی چاہیے کس چیز کی عمر بالمعروف اور نئین المنکر کی کہ کیا جو کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہم تک پہنچا کم از کم میں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ میں اللہ کے نبی کی سے وہ لے کے اچھائیوں پر عمل کروں اور جن سے منع کر دیا گیا ہے اسے رک جاؤں حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اور جو کیا آپ کے عرف فرمان اور آپ کے ہر فیل کو ہرز جان بنانے میں ہی ایک مسلمان اور مومن بندہ جو ہے اس کی فلاہ اس کی بابود اس کی کامیابی اور اس کی کامرانی مزمر ہے اسی میں پشیدہ ہے اور مخبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اس وقت تک نہ اللہ کے رسول کی عام اقبول ہے اور نہ اللہ کی عام اقبول ہے جب تک اقیقی اطاعت کا جذبہ آدمی کے دل میں نہ آئے اگر ہم امت مسلمہ کے جو موجودہ سرکمسٹینسز ہیں ان کا جائزہ لیں اور امت مسلمہ کے بے شمار افراد ان کے دعویٰ محبت کا ہم جائزہ لیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ کس قدر کمزور ہے کہ جس دعویٰ کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کامل و اکمل دعویٰ نہیں دین لائے اور اس پر عمل کرنا لیکن جب وجود کے آزا اللہ کے اللہ کے رسول کی حکم کی تابداری میں اسی طرح فنکشننگ کر رہے ہوں جس طرح اللہ کا اللہ کے رسول کا حکم ہے تو دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت بھی اٹھکے لیاں لے رہی ہو مچل رہی ہو تو وہ عبادات ہی اللہ اور تبارک و تعالیٰ کی ہاں قبول ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز اگر ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں دیکھیں اگر ہم اطاعت نہیں کرتے تو کیا ہوگا نافرمانی کریں گے آقا علیہ السلام کی تو کیا ہوگا جس طرح کسی کام کے کرنے سے اس میں جو پازیٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے اسی طرح ان کو ترق کرنے سے جو نیگٹیوٹیز ہیں ان کا بھی تھوڑا ذکر کرنا ضروری ہے سورہ اطوبہ آیت نمبر ٢٠ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گناہوں کا مرتقب ہو اس کو اللہ پاک نے فرمایا حضور اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ یہ اعلان فرما دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے کمبے تمہارے کمائی ہوئے مال اور وہ تجارت جس میں کمی ہونے سے یا اس میں نقصان ہونے سے تم ڈھرتے رہتے ہو اور وہ تمہاری کوٹھیاں اور حویلیاں جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ کی ذات سے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہے ہیں دوسری جگہ ارشاد فرما گیا سورہ النور کی آیت نمبر 15 میں فرمایا غور سے سنو جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں سورہ نور آیت نمبر 15 فرمایا پہلے کہ غور سے سنو جو لوگ رسول کریم علیہ صلی اللہ کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک قسم کا عذاب نہ پہن جائے یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنا مخالفت کا کیا مطلب ہے جو کچھ آپ نے کیا وہ نہ کرنا جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے الٹ کرنا جس طرح زندگی گزارنے کا آپ نے حکم دیا اس طرح کی زندگی نہ گزارنا اور پھر زبان سے کہنا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ رسول سے میرا دل لبریز ہے اس کلیم کا اس دعوے کا قرآن کی ان آیات کی روشتی میں خود غور کیجئے کیا حیثیت رہ جائی کہاں پر قرآن پاک میں یا نبی کریم علیہ اسلام کے ارشادات علیہ میں ہے کہ تم اتباہ چھوڑ دو اطاعت چھوڑ دو صرف چند ایک نعرے اور کچھ خوشی کا اظہار کر لو تو تمہارا لی کافی ہوگا وہ بھی ضروری ہے لیکن امارا موضوع کا تقاضی یہ ہے کہ وہ نا کافی ہے مکمل نہیں ہے امارا دین جب تک ہم عبی رسول کے ساتھ لبریز دل ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت اس میں بھی کامل ہوں اور حقیقت یہ ہے وہ محبت ہوتی نہیں ہے جو دعویٰ تو ہو لیکن اطاعت نہ ہو اطبا نہ ہو محبت جذبہ ہی دل کے میلان کا ایسا ہے کہ اگر کسی قلب میں کسی دل میں کسی دماغ میں سما جائے تو وہ مجبور کرتی ہے کہ اپنے معبوب کی ہر ادا کو اپنا ہو اس طرح ربی الاول شیف کا یہ برکت مہینہ جو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں ہمیں اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کر کے اپنی کمزوریوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم محبت رسول کے دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑا اعزاز گئے لیکن اگر ہم پہلے بے نماز تھے نمازی بن جائیں کوئی برائی کی لطھ تھی اس سے بن جائیں آج کے دور میں اگر ایک ہی کام کہ انٹرنیٹ کا اپنے کمپیوٹر کا ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں اس لیے کہ عدرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے نیک وہ نہیں جو اپنی محفلوں اور جلوتوں میں نیک ہے اصل نیک وہ ہے جو اپنی تنہائیوں اور خلوتوں میں بھی نیک ہے ہم اپنی خلوتوں کو پاک کر لیں اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں تو تب ہی اپنے دعوی محبت میں ہم سچے ثابت ہوں گے ورنہ الفاظ کے گورک دھندے الفاظ کا پیچ و خم انہی تک معدود رہ لینا یہ امارا دین نہیں ہے یہ ایک پریکٹیکل دین ہے نظریاتی دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو اپنے سانچے میں ڈھال کے ان کی دنیا کو بھی بہتر کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو سرخروع ہونے کے لیے تیار کرتا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دیں و آخر دعوانا آن الحمد للہ رب العالمين